میڈر ریٹائیٹ شوکت مروت صاحب کی کمپنی کے اندر پیسے انویسٹ کیے تھے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ پیسے انویسٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد بہت اچھا پروفٹ دیتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی تمام طرح جمع پونجی اپنے رشتہ داروں سے اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے پیسے ملا کر پیسے جمع کرائے دو مہینے پہلے میرے پیسے انہوں نے واپس کرنے تھے آج دو مہینے سے میں روزانہ ان کے آفیس جاتی ہوں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے بیٹھتی ہوں مگر نہ تو کوئی مجھ سے ملنے کو تیار ہے نہ کوئی صحیح جواب دینے کو تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بھج کریں ناظرین آج دوبارہ ہم بات کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر آج بات ہوگی آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروت ان کے حوالے سے دو دن قبل میں نے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں اور اب میرا ایک اور نیا دعویٰ انشاءاللہ وہ دعویٰ ہوگا بیرون ملک وہ جا سکے لیکن وہ نہیں جا سکا اس وقت شوکت اللہ مروت کہاں پہ ہے ایک تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے پھر لوگ کالز کر رہے ہیں جی فور یو ریل ٹریڈر جو فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں اس کے مطلق بتائیں دیکھیں میں آلریڈی اپنے وی لاغز میں متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی کمپنی آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا ٹوورز کا پروموشنز کا لالج دے وہ سکیم کرتی ہے اس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا صرف منی روٹیشن ہوتی ہے فور یو ریل ٹریڈر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ساجد حسین کی ہے اور ساجد حسین کا ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اکارا میں انہوں نے فارم ہاؤز رکھا ہے تائر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فور یو ریل ٹریڈر کے ساجد حسین جنہوں نے قرائے کے گارڈز اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں رینٹ کی گاڑیاں اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں صرف ایک شمشمہ اس کو کہتے ہیں کہ صرف تاکہ لوگوں کو ایک امپلس کر سکے کہ ساجد حسین بہت بڑا مالدار آدمی ہے لیکن تائر نسیر دعویٰ کر رہا ہے کہ ساجد حسین بہت بڑا نوصر باز ہے جس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اس نے خواتین کو ڈھال بنا کر اس نے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے ہم آلریڈی اپنے پروگرام میں ساجد حسین کے اوپر روشنی ڈال چکے ہیں وہ لوگ اب جو نام بدنام کر رہے ہیں فورسز کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کا نام بدنام کر رہے ہیں ہمارے صدق کچھ فورسز کے لوگ ہیں جنہوں نے انیسمنٹ کی ہے اچھا فور یو ریل ٹریڈر کے جو ساجد حسین جیسے نوصر باز ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں پچاس ہزار سے بیس لاکھ روپے کہ آپ انیسمنٹ کریں تو آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ دیا جائے گا اب میرا یہ دعویٰ ہے ساجد حسین کو اوپن چیلنج ہے وہ اگر اکارہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا فارم آوز ہے تو تائر نصیری دعویٰ کرتے ہیں کہ ساجد حسین کا کہیں پہ فارم آوز نہیں ہے رینٹ کی گاڑیاں جو وہ لیکسیز پرادو لے کے گھوم رہے ہیں رینٹ کے گاڑ جن کو مہانہ پچیس پچیس ہزار پی تنخائیں دی جا رہی ہے وہ لے کے ساجد حسین گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں کہ ساجد حسین کوئی بہت بڑا بزنس فیر ہے اس سے قبل بھی آپ دیکھنے ہیں ناظرین کتنے لوگ آئے جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے فیزیکل پروجیکٹ ہیں لیکن اینڈ میں نکلا کیا ہے اینڈ یوزر کے لیے کیا نکلا صفر بٹا صفر لوگ لوٹتے گئے اب جو چودری ساجد حسین ہے جو فور یو ریل ٹریڈرز کے دعوے دار ہے مالک ہے جو کہتے ہیں کہ میں فارمنگ کرتا ہوں ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں نصربازی کر رہے ہیں تو خدا رہا فور یو ریل ٹریڈرز میں انویسمنٹ کر کے اپنے سرمایے سے ہاتھ مت دوئیے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ پوری دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو مہانہ دو سے تین فیصد منافع دے سکے اب آتے ہیں آئی ایسا مارڈ کے جو مالک ہے میجر ریٹائیٹ شوکت اللہ مروت کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ میجر ریٹائیٹ شوکت اللہ مروت ہفتے کو میں نے وی لاغ میں دعویٰ کیا کہ وہ بلوچستان جا چکے کیونکہ اس کا نام ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے وہ بیرون ملک فرار نہیں ہو سکتا تو اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ زمینی راستوں کے ذریعے وہ اس ملک سے فرار ہو لیکن اس کی جتنی بھی کامیابیہ ہے وہ رائے گا جا رہی ہے کیونکہ اس کو کسی بھی موکے کے اوپر کامیاب وہ نہیں ہو پا رہا اب شوکت اللہ مروت اس وقت اسلام آباد میں ہے اور وہ اپنے بنگلے میں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بنگلے کا اڈریس بھی بتاؤں گا اس کے بنگلے کے باہر سے تائرنسیر پروگرام بھی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں یہ وہ جو لگزری گھر ہے یہ شوکت اللہ مروت نے عوام کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے یہاں پہ شوکت اللہ مروت عوام سے لوٹے گے پیسے سے ایشی مار رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت اس کا نام ایسیل میں ہونے کی وجہ سے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام ایسیل سے نکلے شوکت اللہ مروت اس ملک سے فرار ہو تائرنسیر دوبارہ سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شوکت اللہ مروت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس ملک سے فرار ہو لیکن اس کی وہ کسی بھی جگہ پر کامیاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ تو بہت زیادہ انویسٹرز جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ بیوائیں خواتین آپ دو اپریل کو دیکھے گا اسلام آدھ ہائی کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا شوکت اللہ مروت کے اوپر اور کموں بیش اسی عرب روپیہ یہ میں کموں بیش ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اسی عرب روپیہ جو ہے فراد کیا ہے شوکت اللہ مروت نے اور اس نے تقریباً کوئی چالیس سے پچاس بلین روپیز وہ دبائی منتقل کر چکا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے کن کن خواتین کن کن مرد جو اس کے ملازمین تھے ان کے ذریعے دبائی پیسہ منتقل کیا گیا ہے ان کے وہاں پر کیا فیسلٹیٹ کیا گیا ہے ان کو کیا سرفسز دیگی ہیں انشاءاللہ اس کی اوپر بھی پروگرام کریں گے کچھ لوگ بار بار رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا دیکھیں تائر نصیر کے کہنے کے اوپر آپ نے نہ تو انویسمنٹ کیا ہے اور نہ ہی تائر نصیر کسی بھی کمپنی میں کسی بھی شہری کو کسی بھی انویسٹر کو کہے گا کہ آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ تائر نصیر کے نزدیگ جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالج دیتی ہے انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف منی روٹیشن کرتی ہے منی جنریشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیں مرے پیسہ واپس کیسے ملے گا آپ کا پیسہ دو ہی طریقوں سے واپس مل سکتا ہے یا تو آپ شوکت اللہ مروت کے خلاف کیسز کریں شوکت اللہ مروت کے خلاف نیب سے رجوع کریں ایف ای اے سے رجوع کریں آرمی چیف سے رجوع کریں اور جو اس کی گاڑی ہے آپ کو معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت آٹھ ہٹھ نونو کروڑ پر کی گاڑی میں گھوم رہے اب وہ پیسہ کس کا ہے وہ پیسہ عوام کا ہے شوکت اللہ مروت نے آپ کو ایک رپیہ واپس نہیں دینا صرف وہ آپ کو لالی پاپ دیے جائے گا سوشل میڈیا کے بور آئے گا فیس بک کے اوپر آئے گا انسٹا کے اوپر آئے گا اور آپ کو کہے گا میں آج لائف پروگرام کرنے جا رہا ہوں بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا پھر وہ اپنی رام کہانی آپ کو سنائے گا کہ مجھے اداروں نے کام نہیں کرنے دیا تو شوکت اللہ مروت سے میرا سوال ہے اگر آپ واقعی قانون پسند شہری ہوتے اگر آپ واقعی ان لاز کے اوپر عمل درامت کرتے جو ہمارے اداروں نے بنائے ہیں تو آپ کا بزنس کبھی بھی فلاپ نہ ہوتا آپ کا بزنس کبھی بھی آپ کے ایکاؤنٹس فریز نہ کی جائے کیونکہ آپ نصربازی کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے نصربازی کی آپ نے اسی ارب روپیہ مارکیٹ سے اٹھایا اس میں سے چالی سے پچاس ارب روپیہ آپ دبائی بجوا چکے ہیں اب مزید آپ کی کوشش ہے کہ آپ خود بھی یہاں سے بھاگیں دبائی کیونکہ آپ دعویٰ کرتے تھے کہ پوری دنیا میں آپ کے سپر سٹور کام کر رہے ہیں صرف پاکستان میں اگر آپ کا بزنس فریز ہوا ہے تو دبائی یوکے یو ایس اے کینیڈا اسٹریلیا کتنے ممالک گناہوں وہاں پہ آپ کے جو سٹور تھے ان کا جو ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے اس کا سوال شوکت اللہ مروت کبھی بھی نہیں دیکھا کیونکہ اس نے فراد کرنے کے لیے وہ آیا تھا اس نے فراد کیا پاکستانی عوام کو چونہ لگایا اب وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے باہر بھاگے جن لوگوں نے کیسز کرنے ہیں وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ سے روجو کریں دو اپریل کو شوکت اللہ مروت کا کیس لگایا ہے نام اس کا ای سی ال سے نکنوانے کے لیے آپ پروٹسٹ کریں گے تو طاہر نصر کا دعویٰ ہے شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نہیں نکلے گا اگر شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نکل گیا تو پاکستانی عوام کا پیسہ ڈوب جائے گا شوکت اللہ مروت نے آپ کا پیسہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرنا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ